ہوں صحت مند ہو آپ کو دعا کرے یاد رکھتے ہیں آئیے بچے کے لئے کیا کیا دعائیں کر سکتے ہیں شادی ہونے کے بعد بھی دعائیں کر سکتے ہیں خبر ملنے کے بعد بھی دعائیں کر سکتے ہیں بچے کی اور کسی مہینے میں دعائیں کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ دعائیں خاص ہیں کیا دعائیں سنت سے ثابت ہیں کیا دعائوں کی کوئی تعداد ہے نہیں یہ بالکل عام بات ہے آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں جو زبان آپ جانتے ہیں آئیے لیکن کچھ دعائیں جو قرآن نے د میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورہ نمبر سیتیس آیت مرسو میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی اور فرمایا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک علاہ آتا فرما یہ آپ کر سکتے ہیں دوسری دعا ہم دیکھتے ہیں زکریہ علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ علیہ السلام آیت نمہ آرتیس میں اللہ نے فرمایا ہنہ علی کا دعا زکریہ ربہو اور زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی جب وہ محراب کا واقعہ ہوا مدیم علیہ السلام کا تو زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا ہو پھلوں کا واقعہ تو انہوں نے بھی وہیں کھڑ رہے گا دعا کی قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِن لَدُنْكَ زُرِّيَةٌ تَنْ تَيِّبَا اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا تُو تو دعاوں کو سننے والا ہے تو اولاد نہ ہو بھی تو یہ کریں شادی کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں اولاد کی خبر مرنے کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں زُرِّيَةٌ تَنْ تَيِّبَا اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما جو خیالات اور عامال کے اعتبار سے پاکیزہ ہوتے ردیم کی چندنے والی ہیں آئیے تیسری دعا جو ہم کو قرآن نے ملتی کئی دعا ہیں اس میں سے دو چار رکھ رہوں آپ کے سامنے وہ دعا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چالیس ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَةِ اے اللہ مجھے اور میری آنے والے اولادوں کو نماز کا پابند بنا میری ذرریت کو بھی کیا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلَاةِ اے اللہ مجھے نماز کا پابند میری ذرریت کو میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا رَبَّنَا تَقَبْل دُعَا اے اللہ تو دعاوں کا قبول کرنے والا ہے اسی طرح ایک دعا ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہے جو دعا سورہ فرخان سورہ 25 آیت نمبر چورتر ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّتُ عَعْيُنِمُ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامًا اور اللہ فرماتا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں ایک لوگ متقل لوگ اللہ کے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اور یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پریزگاروں کا امام بنا پیشوہ بنا لیڈر بنا بہرحال یہ کچھ دعا ہیں اور بھی دعایں قرآنیہ پڑھ سکتے ہیں حدیث میں بھی کچھ دعایں ملتی ہیں آپ بہرحال کر سکتے ہیں لیکن کوئی تعداد ثابت نہیں ہے کوئی دعا مخصوص نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا حدیث میں یہ دعا حمل کے لیے حمل کے تکلیف کے لیے اولاد کے لیے یہ جنرل ہیں چونکہ قرآن نے کہی آپ جنرل کر سکتے ہیں یا آپ کی زبان میں اور بھی کیا دعائیں کرنا آپ بہرحال کر سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں پانچوں نکتہ اولاد کی تربیت کیسے کرے اس کا علم حاصل کی